نفسِ لبواما کو مقامِ مدہ میں ذکر کیا ہے یعنی یہ بھی پسندیدگی کی شئے ہے کہ انسانی وجود میں کوئی چیز اسے ملامت کرتی رہے کیونکہ جب ملامت اٹھ جاتی ہے تو پھر خیر و شر ایک ہی ہو جاتا ہے گناہگار آدمی کو ابتدا میں کچھ کچھ احساس ہوتا ہے یہ گناہ ہے صغیرہ ہے یا قبیرہ ہے یہ خیر ہے شر کتنا خیر ہے اور کتنا شر ہے گناہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جب تو مومن ہو اور تیرے سینے میں کھٹکے کہ یہ ایمان کے خلاف حمل ہے وہ گناہ ہے یہ گناہ کی تعریف اب شروع شروع میں وہ کھٹکتا ہے لیکن جب آدمی کرتا رہتا ہے ملامت کے باوجود بھی لگا رہتا ہے وہ کھٹکنا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ڈھانپ لیتا ہے شعور کو ذہن کو جب ڈھانپ لیتا ہے تو جدا کرنے کی جو حصے تمیز ہے وہ اٹھ جاتا ہے آدمی کے لیے ایک ہی ہو جاتا ہے اب جن لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے برے کام چھوڑ دیں تو وہ کیسے چھوڑے کیونکہ ان کی شعور کو جس چیز نے ڈھانپ لیا ہے پہلے تو وہ تلسم توڑیں تاکہ ان پر کسی بات کا اثر ہو قرآن فرماتا ہے کہ قرآن کتابِ ہدایت ہے متقی کے لیے جو ڈرتا ہے جو ڈرتا ہی نہیں اسے قرآن ہدایت کا فائدہ نہیں دیتا اگرچہ قرآن شروع سے آخر تک ہدایت ہی ہدایت دوسری جگہ فرمایا اِنَّ فِي ظَالِكَ لَذِكْرَةً بے شک اس میں نصیحت ہے نصیحت ہے کس کے لیے فائدہ کس کو دیتی ہے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ جس کا قلب ہو اب قلب جو ہے وہ دل اور دماغ دونوں کو شامل ہے قلب کا مبدع آپ یہ سمجھیں کہ وہ دل ہے اور قلب کا جو مخرج ہے جہاں سے خیال پیدا ہوتا ہے وہ دماغ ہے تو فرمایا قرآن میں نصیحت ہے لیکن فائدہ اسے دے گی جس کا دل ہے اچھا چلو بہت زیادہ دل اور دماغ اس کا نام بھی ہو لیکن کان ہو جو کم از کم سن سکیں تاکہ اس رستے سے بعد دل تک پہنچ جائیں اور جس کے نہ کان ہو کہ وہ سنے نہ دل ہو کہ وہ سمجھے پورا قرآن مجید اس کو سنا لیں کچھ بھی نہیں ہو تو لوامہ کی اس کو مقام مدہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو نفس ہے یہ لوامہ رہے تو بہتر ہے لیکن جب لوامہ کی منزل سے بھی یہ گر جائے تو پھر اس آدمی کا نہ کوئی رستہ ہوتا ہے نہ منزل ہوتی ہے نہ اس کا کوئی حیثیت ہوتی ہے وہ جتنا بھی بنے بڑے سمجھتا پھرے اپنے آپ کو سرکشی کرتا پھرے سرکش بنا پھرے اپنے اندر جھانکیں دیکھیں انسان کے علم میں یہ بات آئے داخلی حیثیت میں یا کسی خارجی ذریعہ سے یہ خیر ہے یہ اشارت اثر کیوں نہیں ہوتا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ نفس لوامہ نہیں ہے امارہ ہے یعنی ہر آدمی اگر اپنے نفس کو اس کی کیٹیگری سمجھنا چاہے کہ وہ کس کیٹیگری میں ہے تو وہ اس چیز سے بخوبی بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ جب اس پر کوئی سچی نصیت اثر نہ کرے تو وہ سمجھ جائے کہ وہ لوامہ سے گر گئے اور جب لوامہ سے گرتا ہے تو پھر دین دنیا دولوں سے ہی جاتا ہے یہ جتنے یہ بڑے بڑے کناہدار لوگ ہیں ان سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں سرکش لوگ یا تو چلو اگر سرکش ہیں بڑے برے برے کام کرتے ہیں لیکن کچھ انسانوں کا فائدہ کر رہے ہیں بہت کم اللہ ماشا یعنی جب وہ لوامہ سے گر جاتا ہے پھر کسی کام کا نہیں رہتا پھر اسے اللہ تعالی کوئی کام کروائے تو کروائے فطرت اسے کسی کام پر لگائے تو لگائے ورنہ وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا وہ صرف اپنے جی کا ہوتا ہے اور جی اس کا ہوتا ہے نہ کچھ تو لوامہ ہونا چاہیے مطلب یہ ملامت جو ہے کہ یہ خیر ہے یہ شرح ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے یہ کوئی کامن سینس اتنی تو تھوڑی بہت ہونی چاہیے یہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ پہلے تو نشان بنتا ہے پھر نشان نہ مٹایا جائے تو وہ نشان نہیں ہوتا وہ پختہ رنگ بن جاتے مٹتے ہیں رفتہ رفتہ وہ زخم بن جاتے درست نہ ہو پھوڑا بن جاتے حتی کہ زہر بن جاتے پھر وہ زہر وہیں رکتی نہیں آگے سپریڈ ہو جاتا اور وہ ایسا زخم بن جاتا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہوتا یوں ہی انسانوں کے ضمیر پر بھی پہلے پہلے ایک نشان لگتا ہے اور پھر ملامت ہوتی رہتی ہے لیکن وہ نہیں سنتے تو وہ نشان بڑھتے بڑھتے زخم بن جاتا ہے پھر بھی ملامت ہوتی رہتی ہے تھوڑی بہت جیسے جیسے زخم بڑھتا جاتا ہے ملامت بھی کم ہونی شروع ہے شرابی ایک دن شراب پیتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شراب ہے ضرورت کھٹکتا ہے دل کوئی شخص اگر زانی ہے تو اس کے ذہن میں پہلے پہل یہ بات ضرور آتی ہے کہ یہ بدکاری ہے لیکن اس کا نفس اگلے ہی لمحے اس پر یہ خیال ڈالتا ہے کوئی بات غالب آجاتا ہے شعور پہ اس کے بعد اسے بعد میں بھی یہ احساس ہوتا ہے اول اول کے یہ برا کام ہو پھر وہ ریپیٹ کرواتا ہے نفس تاکہ یہ احساس کم ہو جائے وہ ریپیٹ کرتا جاتا ہے جیسے جیسے وہ اس کو دوراتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ ملامت والا باب بند ہوتا جاتا ہے پھر تھوڑے بہت سراخ رہ جاتے ہیں جو اندر سے ملامت کی ہوا آتی ہے کبھی کبھی وہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے کسی نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہاں اسے خارجی طور پر کچھ نصیبتیں کی جاتی ہیں کہ تیرے اندر یہ برائی ہے یا کسی صاحب نظر کے بعد جائے گا تو وہ اپنے کشف سے اس کے دل کا حال معلوم کر کے وہی ٹاپک چھیڑ دے گا اور اسی برائی کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا جو اس کے اندر ہے اب وہ سن رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ شاید یہ تو میرا اپنا ہی کارنامے ہیں یہ تو میری اپنی کاروائی ہے یہ تو میرا ہی ریجسٹر ہے جو کھلا ہوگا تھوڑا بہت وقتی طور پر تو اسے احساس ہو گیا لیکن جب وہاں سے اٹھ کے جائے گا کیونکہ ڈھانپ لیا گیا ہے پھر ایک وقت آئے گا جب اس کا نفس اسے کسی ایسی جگہ جانے ہی نہیں دے گا جہاں نصیت ہو اور اگر وہ جائے گا اس کے کان بند کر دے گا اس کا دل بند کر دے گا اس کا دماغ بند کر دے گا کیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وہ فارغ ہو جائے یہ وہ آدمی ہے جس کو قدرت اس کے نفس کے حوالے کر دیتی حوالے یاد رکھئے گا پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا تصرف اس بندے میں نہیں فرما اور اسے کہیں سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا وہ حرم کی چار دیواری میں چلا جائے وہ بیت اللہ کا تواف بھی کر کے آ جائے تو رسمی دور پہ کر تو لیتا ہے لیکن آ کر واپس پھر وہ اسی نفس کے گردی کھونتا ہے یہ جو لواما کو مقام مدہ میں فرمایا ہے یہ بھی نعمت ہے کہ کسی کو کم از کم اندر اندر یہ احساس تھوڑا بہت رہے گے میں کس پوزیشن پہ کھڑا ہوں سارے مر جائیں گے کون بچا ہے فرمایا کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اس دھرتی پر رہے گا سارے اپنا اپنا حصہ لیں گے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے چلے جائیں گے اے رسول مکرم انسانیت کے سردار آپ بھی یہاں سے فیزیکلی جائیں گے تو پھر کیا دوسرے رہیں گے نیک جائیں گے تو بد کہاں رہیں گے اور ہم نے دیکھا کوئی بھی نہیں رہا سب چلیں گے ہم بھی چلے جائیں گے یہ چیز فوت ہوتی جا رہی ہے گم ہوتی جا رہی ہے یہ احساسات والی چیز احساسات خیر و شر کے احساسات برائی اور اچھائی کی درمیان تنیز کرنے کی حص اپنے بچوں کو سکھائیں بچپن سے سکھائیں ورنہ نسل نو نسل نو لوامہ بھی نہیں رہے گی پوری کی پوری امارہ ہو جائے گی اور جب کسی دھرتی پر رہنے والے تمام لوگ نفس امارہ کے غلبے میں مست ہو جائیں وہ عذاب کے لائق ہو جاتی ہے عذاب کے لائق اور یاد رکھئے عذاب صرف مالی اور مادی نہیں ہوتا اپنی یاد نہ آنے دینا بھی عذاب ہی ہوتا ہے اس کے بارے میں نصیت کی ہے لا تکونو کاللدین نسلہ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بھلایا خداوند کو فَأَنْسَا هُمْ أَنفُسَهُمْ پھر خدا نے انہیں عذاب دیا یہ کہ ان سے تمیز لے لی ان سے اپنی موجودگی کا احساس ہی لے لیا ان سے خیر و شر کا علم جو شعور پر اجا کر ہوتا ہے وہ لے لیا اُلَائِكَهُمْ أَلْفَاسِكُونَ وہ فِسْق میں الجے ہوئے گناہ میں لتھڑے ہوئے وجود ہیں جہاں جاتے ہیں شعری پھیلاتے ہیں جہاں جاتے ہیں شعری بڑھاتے ہیں وہ مجسمہ شعر ہو چکے ہیں ہم بحیثیت مجموعی رفتہ رفتہ اس پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں یہ بہت تیز جا رہا ہے سلو نہیں ہے سلو سست رفتار کے ساتھ آدمی دیر سے پہنچتا ہے لیکن ہماری اس طرف جو رفتار ہے وہ بڑی تیز ہے کم از کم اسے سلو کر لیں سست کریں واپسی کی طرف مڑیں واپسی کی طرف نہیں تو فیزیکلی آپ واپسی کی طرف ہی جا رہے ہیں نصر ایک آدمی کہتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں وہ عمر کے حساب سے چھوٹا ہو رہا ہے کسی آدمی کی عمر تیہ ہے کہ ساٹھ سال جئے گا اب اگر وہ تھرٹی پلس ہو گیا ہے تو اس کی گھٹ رہی ہے بڑھ نہیں رہی کیونکہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کی دور پیچھے کی طرف وہ نفس کی طرف آگے تیزی سے جا رہا ہے جبکہ فطرت اسے پیچھے کی طرف لے جا رہی ہے اور وہ اپنے نفس کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بھاگ رہا ہے جبکہ حقیقت نے مجھے اتنی تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف دڑھا دی ہے لیکن تب بات مکمل ہو جائے گی دوبارہ کوئی یہاں نہیں آیا نہ کسی نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں پہلے بھی یہاں تھا پھر جب میں مرا تو مجھے دفنایا گیا اور اب میں دوبارہ آگیا ہوں کسی ایک انسان نے بھی تاریخ انسانیت کے اندر ایسا کوئی دعویٰ تاریخ کی کتابوں کے اندر مذکور نہیں یہ ہوا ہے کہ کچھ انسانوں کی عیج بڑھا دی گئی ہے وہ سو گئے اور تین سو سال بعد جا اٹھے اور انہیں بتایا گیا کہ تم اتنے سال سوئے رہے لیکن بعد میں جب وہ سوئے ہوئے تھے تو انہیں نہیں پتا یعنی ان سے وقت کے گزرنے کا شعور لے لیا اور وہ سوئے رہے پھر جب دوبارہ ان کا شعور ان پر ڈالا تو وہ تین سو سال بعد کی دنیا میں تھے پھر جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ایک دو روز کی بات ہے پتا چلا کہ تم تو تین سو سال پہلے یہاں تھے تو وہ سوئے رہے ہاں ایسا تو ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو مستقل موت دے کر پھر اس کے شعور پر یہ وارد ہو کہ مجھے موت ہو گئی ہے اس کے روح پر اس کے روحی شعور پر اور پھر وہ دوبارہ آگے یہ اعلان کر دے کہ میں دوبارہ زندہ ہو کہ کسی اور وجود میں آگے ہوں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی اگرچہ ہندوؤں کی مابادہ طبیعتی تصورات میں یہ بات ہے وہ سات دفعہ آجاتا ہے لیکن اسے یہ شعور نہیں ہے ان کے ہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دوسری دفعہ آئے گا تو اسے یہ نہیں شعور کہ پہلی دفعہ میں کسی ایسیت میں اندادہ ہی ہیں نظریہ بنا لیں لیکن ایسا کوئی واقعہ فی الحقیقت آج تک نہیں ہوا ہوگا بھی نہیں ہاں اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ وہ واپس بھیج دے لیکن قدرت کے باوجود بھی اس کا کال یہ ہے کہ بھائی ایک ہی دفعہ ایک ہی دفعہ تو یہ ملامت کرنے والی حص ہے تو صحیح مغلوب ہو گئی ہے اور غلبہ اگر اسی طرح بڑھتا رہا ایک دن آئے گا ہر ایک کی زندگی میں جنہوں نے بھگتا ہے ان کو تو پتا ہے جو بھگت رہے ہیں ان کو بھی کسی قدر پتا ہے جنہوں نے نہیں بھگتا ان کی زندگی میں آئے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ حصے تمیز اٹھ جائے گی پھر آپ بار بار برا کام کریں گے اور وہ آپ کو برا ہی نہیں لگے گا آپ اسے ہنس ہنس کے شوق سے کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ یہ واقعی برا ہے یہ واقعی برا ہے یہ احساس رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا تو لبوامہ کو مقام مدہ میں فرمایا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کو اپنے جی میں جھانکنا چاہیے کہ اس کا نفس لبوامہ ہے ملامت کرتا ہے یا نہیں کرتا کرتا ہے تو کتنی کرتا ہے کن کن چیزوں میں کرتا ہے کن چیزوں میں نہیں کرتا یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی ایسی چیز میں تو ملامت کرے کہ جن سے آپ کو نقصان ہو رہا مادی لیکن جس سے آپ کو روحانی نقصان ہو رہا اس میں ملامت ہی نہ کرے یعنی ملامت ان چیزوں میں کرے جن کا تعلق مادیت سے ہے اور جن امور کا تعلق ماورائیت سے ہے روحانیت سے ہے ان میں ملامت ہی نہ کرے مصلاب ملامت بھی یہ نہیں ہے نا کہ صرف آپ کو ان چیزوں سے روکے جن سے آپ کا مادی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ملامت کرتے رہو لیکن ان میں نہ کرنا جو روحانی امور ہیں تاکہ وہ مادیت میں نقصان سے تو بچتے رہیں روحانی طور پر جتنا بھی ہو جائے اس کی پروائے نہ کریں یہ بھی ایک مسئلہ ہے لہذا نفس لوامہ جس شخص کا ہو اسی کوئی امید ہے کہ وہ مطمئنہ بنے گا لیکن جو اس سے گر جائے وہ جب تک لوامہ تک نہیں جائے گا مطمئنہ تک نہیں پہنچے گا اور ایک ہی نفس کی قفیت ہے جس کو خداون نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے بندوں میں ہونے کے لائق ہے ایک ہی قفیت ہے اور وہ مطمئنہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے یا یتوہا نفس المطمئنہ اے مطمئن جی لوٹا ارجعی الاربک لوٹا اپنے رب کی طرف رادیتم ردیہ تو بھی راضی وہ تجھ پہ راضی دونوں ہی راضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی جنہیں میں اپنا بندہ کہتا ہوں تو ویسے تو سارے ہی اس کے بندے ہیں لیکن جنہیں میں اپنے بندے کہتا ہوں یعنی وہ بندے جو میرے ہیں یعنی کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ میرے ہیں یہ بڑی بات ہے کوئی بڑا آدمی کسی کو کہے کہ یہ میرا آدمی ہے تو وہ جسے کہے کہ یہ میرا آدمی ہے سمجھ لیں کہ وہ اس کے دسترخان پر کھاتا ہے وہ بھی کسی حساب سے بڑا ہو جاتا ہے اگرچہ ذاتی حیثیت میں وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن اس کے کہہ دینے سے اسے بڑا سمجھا جاتا ہے تو خدا فرماتا ہے میں اپنے بندوں میں اس کو شامل کرتا ہوں جس کا نفس مطمئنہ ہو پھر اسے فرماتا ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میری جنت میرے بندوں کے لئے ہے ہاں جس گناہگار کو چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں ورنہ اصول یہ ہے کہ میری جنت میرے ان بندوں کے لئے ہے جنہیں میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ہیں وہ کون ہے جن کے نفس مطمئن ہے اور مطمئن نفس لبوامگی کے بغیر نہیں ہو سکتا جس شخص کے اندر خیر و شر کی تمیز اٹھ جائے اچھائی اور برائی کی اٹھ جائے نیکی اور بدی کی اٹھ جائے وہ نہایت گرا ہوا انسان ہے وہ چاہے اس دھلتی پر جتنا بھی بنتا رہے وہ چھوٹے ذہن کے لوگوں کہ ہاں تو بڑا آدمی ہے لیکن بڑے شعور والوں کے ہاں وہ نہایت معمولی آدمی ہیں لا اکسیمو بن نفس اللبوامہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس اللبوامہ کی قسم اٹھائی ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اس ملامت کرنے والے نفس کی کہ گمان کر لیا اس نے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے ہم اس کو پورا پورا جمع کریں گے جتنا ہم نے اس سے پہلے اس کو کھڑا کیا تھا جتنا اس کا پورا وجود تھا ہم اس کو پورے وجود کے ساتھ کھڑا کریں گے وہاں یہ گوشت اور ہڈیوں کا جسم تھا جس میں روح تھی اب جب یہ حساب کتاب کے لئے آیا ہے تو یہ گوشت اور ہڈیوں کا پورا جسم ہوگا جس میں بیانی وہی روح جو وہاں تھی حساب کتاب برابر ہو جائے گا لہذا اگر کوئی گر چکا ہے تو وہ تھوڑا گوھر کر کے کم از کم اتنا ضرور ہو جائے کہ یہ ملامت تو رہے کم از کم ملامت تو رہے کہ یہ تو کہیں نہ کہ برا ہے ایسا نہ ہو کہ مجموعی ایسیت میں سب لوگ یہ بھولی جائیں کہ کوئی چیز بری بھی ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر عذاب بڑا عذاب تو اب نہیں دے گا کیونکہ وہ تو امت محمدیہ سے خدا نے اٹھا دیا ہے بڑا عذاب جو پہلی قوموں کو دیا جاتا تھا لیکن ان کو مالی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور روحانی عذاب تو پھر ہے ہی وہ تو ہمیں ملی رہا ہے اور مالی بھی مل رہا ہے ایک طرح سے کیونکہ عذاب کا جہاں ذکر کیا ہے اس میں ایک عذاب خوف کا بھی ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو خوف پڑ جائے گا بھوک کا مجھے بتائیں کہ اس دور کے اندر کون سا ایسا آدمی ہے جس کو بھوک کا خوف نہیں ہے ہر ایک کو کوئی خوف دامنگیر ہے اس لئے بڑے 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 بھی اس طرح چل پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ابھی بھوک سے ہی مر جائیں گے یعنی ان کو بھی ڈا رہے ہیں یہ عذاب تو آ چکا ہے اللہ کرے ٹل جائے حالات بہتر ہو جائیں اس ملک کے اب تو بروزگاری کا لفظ بھی جاتی ہے اب جو صورتحال ہے یہ تو ظلم ہے انسانوں کا انسانوں پر ظلم ہے یہ عذاب خدا کرے ہم سے ٹل جائے کچھ خوشحالی آ جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ وَآخِرُ دَعْوَانَا